حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کے حوالے سے دو اعتراضات عموماً بہت سر لوگ کرتے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے ہاتھ کہاں باندھے تھے ہمارا احل سنت والجماعت حناف کا واقع یہ ہے کہ جب نماز پڑھائی جائے تو ہاتھ اس طرح اپنی ناف کے نیچے باندھیں یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں اور دائیں ہاتھ کا یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس سے حلقہ بنائیں اور حلقہ بنا کر یوں اس کو ناف کے نیچے باندھ لیا جائے یہ مسرون طریقہ ہے پھر اس کو اچھی طرح سمجھ لیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یا بائیں ہاتھ کی پشت پہ یوں رکھیں اور پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی اس کو یوں حلقہ بنائیں اور پکڑ لیں اور یہ جو درمیانی تین انگلیاں ہیں یہ تین انگلیاں یوں کلائی پر رکھیں اور یوں باندھیں اور اس کو پھر یوں ناف کے نیچے لے آئیں حضرات اور مردوں کے لیے یہ مسنون طریقہ ہے اور خواتین کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور یوں اپنے سینے کے اوپر باندھ لیں یہ خواتین کے لیے طریقہ ہے مردوں کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے غیر مقلدین جو کسی بھی امام برحق کی تخلید کو شرک تک سے بساوقات تعبیر کر دیتے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت اتا فرمائے تو انہوں نے آج کل یہ ایک شور برپا کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندے ہوئے تھے تو پھر اس یہودی نے جو خنجر مارے ان کے پیٹ پر اور ناف پر وہ کیسے لگے اگر ہاتھ یہاں باندے تھے تو وہ چھڑا سکتے تھے خنجر کا دفاع کر سکتے تھے خنجر کیسے لگ گیا معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ یہاں باندے تھے تب ہی تو اسے ناف پر خنجر ماندے ہیں تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ روایت ہی کمزور ہے کہ آپ کو ناف پر خنجر مارا گیا بلکہ جب آپ نے تکمیر کی آپ کھڑے ہوئے اور یہودی نے آپ کی پشت پر حملہ کیا تو ایک خنجر کوار اس نے یہاں آپ کے پیچھے پشت پر کیا اور ایک اس نے وار پیچھے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پسری کی پیچھے جسے عربی میں خاصرہ کوک کہتے ہیں وہاں پہ وار کیا یوں کیے اور بعض ذرات کی تاخی کی ہے کہ ایک وار اس نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے یوں پیٹ پر بھی کیا ہے تو جب ان کے وار پشت پر ہیں ان کے وار کمر پر ہیں پیٹ پر وار نہیں ہے تو یہ کہنا کہ اگر انہیں ہاتھ ناف رنجر باندے ہوتے تو پیٹ پہ وار نہ ہوتا یہ کس قدر تعجب کی بات ہے اور دوسرے بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہاتھ باندھ لیئے تھے اگر روایات کو دیکھیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نہیں باندھے تھے بلکہ ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی چونکہ مبارک عادت تھی آپ نے کچھ بندے مقرر کی ہوتے تھے وہ صف ٹھیک کرتے جب صف بندی ہو جاتی اور اقامت ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تشیف لاتے تو اس روایت کے اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو وہاں روایت کے الفاظ یہ ہیں فلمہ کبرا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو فلمہ کبرا تکبیر کہی وجاء علاقت اس نے فولت عمر کے کندے پر حملہ کیا یعنی تو عمر رضی اللہ اکبر کہا ابھی ہاتھ باندھنے کے نوبت نہیں آئی کہ اس نے حملہ کر دیا تو جب ہاتھ باندھنے کے نوبت ہی نہیں آئی تو پھر یہ کہنا اگر آپ نے ناف پر ہاتھ باندھے ہوتے تو ناف پر بار نہ ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے تھے اس لئے ناف پر حملہ ہو گیا اس لئے جب ان چیزوں کا مدن نظر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی اشکال پیش نہیں آئے گا اور یہ روایت المستدرک دلحاکم میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کہا تو اس نے حملہ کر دیا جس لئے شبہ کرنا بظاہر نامناسب سا ہے اور دوسرا اس پر اعتراض کیا کیا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ نے خون بے رہا تھا اور آپ نے سہارت میں نماز ادا کی تو معلوم ہوتا ہے کہ خون کے نکلنے اور مسلسل بہنے سے وضو نہیں ٹوڑتا جبکہ حل و سنت والجماعتہ ناف کا موقع یہ ہے اگر جسم کے کسی ایسے حصے سے جس کو وضو یا غسل کے اندر دھونا فرض ہو وہاں سے خون نکلے اور بہ پڑے تو اس وقت یہ بہ پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں خروج دم ناقض وضو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ کا موقع یہ تھا کہ وضو نہیں ٹوٹتا حالانکہ یہ بات بالکل قابل تاجب ہے کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گر گئے تھے آپ نے نماز اس حارت میں مکمل نہیں فرمائی نمازت عبد الرحمان بناوف رضی اللہ میں پڑھائی ہے حضرت عمر تو گر گئے تھے نماز کسی اور نے پڑھائی ہے نماز جاری رکھی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ نماز جاری رکھی ہے خون نکل رہا تھا اگر خون نکلنا اس سے وجہ ٹوٹتا ہے حضرت عمر کی نماز کیسے ہوئی یہ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں بنا الفاسد پہلے غلط بات کی اس پر پھر غلط بنیاد پہ غلط عمارت کھڑی کر دی بنیاد بھی غلط اور مسئلہ بھی غلط اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے